نمازکار دوستو راشتگان یا نیسنل اندھم ایک دیش کی شان ہوتی ہے کہیں بھی اپنی دیش کا راشتگان بستا ہے تو گر ہوتا ہے کہ ہم اس دیش کے ناغری گئے اور خود پہ خود لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مگر چائنہ میں بات الٹی ہے چین اپنے ہی راشتگان سے چڑے گیا ہے اور آگے دوسری نیوز میں دیکھیں گے کہ بھارت نے چین کے ساتھ ایسے کو تیسے والی کہانی دھورا دیئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چین میں دیش کے راشتگان کی ایک لائن کا استعمال چینی سرکار کو اتنا ناغوار گجرہ ہے کہ اس لائن کو ہی انٹرنیٹ پر بین کر دیا ہے دراصل چین میں جاری سخت لاؤڈاؤن نے وہاں کے نیوازکیوں کے جن جیون کو ایست ویست کر دیا ہے وہی کارانے کی اب وہاں کے لوگ سرکار کی جیرو کوویڈ پالیسی کا ویپ اکستر پر ویوت کر رہے ہیں چین کے لوگ چائنہ کے راشتگان مارچ آف دل وولنٹیرز کی ایک لائن مطلب کی جو لوگ غلام نہیں بننا چاہتے ہیں لائن کو اپنا لائن کا استعمال اپنی آواز اٹھانے کیلئے کر رہے ہیں پولیس کی نظروں سے بستے ہوئے لوگ شانگھائی کی دیواروں پر یہ لائن لکھ رہے ہیں کہیں کہیں پوشٹر پر بھی دکھ رہے ہیں جس سے چائنہ کی سرکار گھبرا گئی ہے اور چائنہ نے اس لائن کو انٹرنیٹ پر ہی سائنسر کر دیا ہے دراصل لائن کو ہیشٹیک بنا کر لوگ چین سوشل میڈیا پر تصویریں اور ویڈیو پوشٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان لوگوں کی کانیاں پوشٹ کی جارہی ہیں جو یا تو کوویڈ کے کارن مر گئے ہیں یا جن کا سکھ لاؤڈاؤن کے کارن اجید دیکھوال نہیں ہو پا رہا ہے چینی سوشل میڈیا پلیٹفارم ویچیٹ اور ویوو نے اس طرح کی پوشٹ کو اٹھا دیا ہے دنیا کو کیول ویڈیو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ٹویٹر اور انہیں انتراشتے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر پوشٹ کی جارہے ہیں چین میں لمبے سمیں سے لگاتار جیرو کوویڈ پولیسی جارہی ہے اس کے ویروت میں آئیواز اٹھانے والوں کو سرکائی کی طرف سے دھمکیاں بھی دی جارہی ہیں شہروں میں رہنے والوں کی چھتیاونی جاری کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جارہا ہے لوگوں کو بھیبیت کرنے کے لیے شہر کی شرگوں پر روبوٹ کتے گشت کر رہے ہیں سخت لاکڈاؤن کے قرارن چین کے سب سے بڑے شہر شانگائی میں لاکھوں لوگ اب بھی گھروں میں قید ہیں یہاں الکے دنوں میں کچھ ڈھیل دی گئی تھی تو اب آگے خود ہی سمجھ جائیے کہ چین جیسے دیش میں وہاں کا راستے گان بھی سرکشت نہیں ہے تو عام جنتا کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے وہاں پر اگر کوئی سرکار کے خلاف کچھ بولتا ہے تو گائب ہو جاتا ہے اس کا ایک ادھارن جیکما کا ہے جیکما آلی بابا کے فاؤنڈر تھے انہوں نے چینی سرکار کے خلاف کچھ زیادہ بول دیا تھا تو وہ بہت دنوں تک نظر ہی نہیں آئے تھے کورونا کے کیسز بھی چائنا نے پوری دنیا سے چھپائے تھے جس کے صحیح آگڑے تو آج تک بھی نہیں ہے سامنے آئے ہیں دوسری طرف بھارت نے چینی ناغریکوں کے ٹوریسٹ ویزا اور رد کر دیئے ہیں چینی کی ٹوریسٹوں کو ویزا نہ دینے کا بھارت کا فیصلہ بھی چین کے اس قدم کے نظر بعد آیا ہے جس میں چین نے 20,000 سے ادھیک بھارتی شاتروں کو کوویڈ کے قرارن چین چھوڑ کر آنے کے بعد اب تک واپس لوٹنے کی انومیتی نہیں دیئے چین نے تھائیلائنڈ پاکستان شہلنگا کے شاتروں کو لوٹنے کی انومیتی دی دیئے لیکن بھارتی شاتروں کو ویٹنگ میں رکھا ہوا ہے ویدیش منتری اس جے سنکر نے پچھلے مہینے چینی ویدیش منتری وانگ یی کے بھارت دورے کے سمیے بھی اسمودے کا اٹھایا تھا لیکن بیجنگ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا ہے یوکے اور کرنڈا ان دیشوں میں سے ہے جن کے ناغریک ای ٹوریسٹ ویزا پر بھارت نہیں آ سکتے ہیں لیکن ان دیشوں میں بھارتی امیشنوں کی اور سے جاری نیمیت پیپر ویزا بھارت کی اور بھارت آ سکتے ہیں جاپان اور امریکہ کے ناغریکوں کو جاری کیے گئے ویزا کو چھوڑ کر دس سال کی ویدیتا والے بھارتی ٹوریسٹ ویزا بھی اب ماننے نہیں ہیں آئی ای ٹی اے نیمیت روپ سے اپ ڈیٹ جاری کرتا ہے کی تاکہ ایلائنس کو پتا چلے کی کن دیشوں کے ناغریکوں کو کس ویزا پر کن دیشوں میں اڑان بھرنی کی عنویتی ہے انیس اپریل کو جاری کیا گیا آئی ای ٹی اے اپ ڈیٹ بھارت پر کینجریت ہے یہ ان دیشوں کے بارے میں جن کے ناغریک ایو پریٹیک ویزا پر بھارت کی یادرہ نہیں کر سکتے ہیں دو سال سے ادھک کے انترال کے بعد بھارت نے 27 مارچ کو 156 دیشوں کے لیے الیکٹرونک پریٹیک ویزا سویزا بحال کر دی تھی تو دیکھا آپ نے دکلام سیما ویوات کے بعد سے چائنا اور بھارت کے رشتے صحیح نہیں چل رہے ہیں چائنا نے بھارتی ایسٹوڈنٹس کو ویزا دینے سے منع کر دیا ہے اور پاکستانی سٹوڈنٹس کو ویزا دے دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدلے کی بھاونا سے کی گئی کاروائی ہے تو بھارت نے بھی چائنا کی بہت سی اپلیکیشنز بین کر دی ہیں اور چینیوں کو ٹورسٹ ویزا دینے سے منع کر دیا ہے